بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم حمامباد بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہم ترکیب شروع کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکیب کہتے کیسے ہیں بچو ترکیب اس کا کہتے ہیں کہ ہر ہر لفظ کو نا پہلے توڑو ہر ہر لفظ کو پہلے توڑو اور پھر اس کو جوڑو ٹھیک ہے نا ہر لفظ کو توڑو پھر اس کو جوڑو توڑنا کیوں ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بیسکلی یہ ہے کیا ہے اس میں سے تو اس کو پڑھنا کیسے آپ نے جملہ کیسے صحیح طور پر ادا کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ترکیب جوڑ دینا ٹھیک ہے ترکیب جوڑنے کی اس میں سے ہوتا ہے تو جنابِ علی ہم آتے ہیں اس طرف کے جناب میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا آپ نے لکھ کے مجھے بتاتے جانا ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہو جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بسم اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے پہلا کام کیا کرو گا مجھے کیا بتاؤ گا کہ جناب اس میں سے یہ بتاؤ گا پہلا کام آپ نے کہا کرنا ہوتا ہے جب بھی ترکیب آئے گی کوئی چیز آئے گی تو پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر لفظ کو یہ دیکھنا ہو کہ اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے تو اب آپ کے خیال میں یہ بسم اسم ہے فیل ہے حرف ہے بسم بسم جو ہے اسم ہے فیل ہے حرف ہے کیا خیال ہے بسم کیوں ہیں بسم کیوں ہیں بسم کیوں ہیں ہاں پہلی بات یہ مرکب ہے آپ یوں بولوں گے مرکب ہے بسم مرکب کہاں سے آ گیا آپ کہیں گے مرکب اس لئے ہے کہ یہ حرف جر اور آگے وہ آ رہا ہے سمجھا رہی ہے تو یہ تو مرکب ہے بسم ابھی تو اسم فیل حرف کی بات ہی نہیں آئی ہے مرکب ہے اچھا اب بات آئے گی کہ جناب با کیا ہے با کیا ہے اب آپ بتائیں گے کہ با کیا ہے استاجی با حرف ہے با کیا ہے حرف ہے اچھا حرف کیوں ہیں حرف اس لئے ہیں اس میں اسم اور فیل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی اسم ورف فیل کی علامتیں پڑھائیں تھیں اجراء کے اندر بھی کرواتا رہا ہوں نا اجرا کے اندر بھی کروائی تھی کہ اس میں سے محسوں جا رہی ہے تو اسم اور فیل کی علامتیں بھی کروائی تھی اور اجرا میں بھی کرواتا رہا ہوں تو یہ با کیا آ جائے گا با حرف جر ہے با حرف ہے اب یہ اگر حرف ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آمل ہے یا غیر آمل ہے آمل ہے یا غیر آمل ہے با اگر یہ حرف ہے تو آمل ہے ٹھیک ہے نا آمل ہے اور آمل درعسم ہے اور عامل درعسم میں سے حروف جارہ میں سے ایسا ہی ہے عمل کرتا ہے نا عامل پڑا تھا نا عامل اور غیر عامل ہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک عامل ہوتا ہے غیر عامل ہوتا ہے دیکھیں تو باقی عامل ہے اسم میں عمل کرتا ہے فیل میں آپ کہیں گے اسم میں عمل کرتا ہے حروف عاملہ درعسم روح عاملہ درعسم آگیا اور نہیں سمجھا یہ ہے روح عاملہ درعسم آگیا ٹھیک ہوگا جی تو یہ اسم اسموں جر دیتا ہے تو یہ تو آگیا کہ بی بی آگیا بی اچھا اب اس کے ترمیان آگیا اسم اب یہ بتاؤ یہ اسم میں فیل حرف ہے یہ مجھے بتاؤں بسم اللہ ہی بسم اللہ ہی تو یہ اسم جو ہے اس میں سے یہ کیا ہے اسم میں فیل حرف ہے بتاؤ بھئی بات ہو گیا اب اسم اسم اللہ جو آیا تو اسم اسم کیوں ہیں اس میں اسم کی گیارہ علامتوں میں سے کوئی علامت دیکھنی ہے تو کونسی علامت ہوگی اس کے اندر اسم کی کونسی علامت ہے ایک تو مضاف ہے اور ایک اس حرف جرد داخل ہے بسم اللہ ہی ہے نا ایک تو مضاف ہے اور دوسرا کیا ہے دوسرا اس پہ حرف جرد داخل ہے اس لیے کیا ہو گیا یہ اسم ہو گیا سمجھنی ہے ہی بات کی اچھا جب بچوں یہ کیا ہو گیا اس پہ حرف جرد داخل ہو گیا یہ اسم ہو گیا اب مجھے یہ بتاؤ اسم خود اسم خود اسم متمکن ہے اسم غیر متمکن ہے اسم غیر متمکن ہے اسم تو یہ ہوتا ہے مطمئن کیوں ہے؟ 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 آپ لوگوں کا پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے اس کا مطلب چھوٹیوں میرے ساتھ اجرانی کیا ہے؟ مطمئن کیوں ہے؟ مطمئن کی اس میں غیر مطمئن کی آرٹ کسموں میں سے نہیں ہے؟ مطمئن کی آرٹ کسمیں کون کون سی ہے؟ موسیقی موسیقی جسا جی اس میں غیر متمقین کی آرٹ اس میں کون پانسی تھی ہوتی ہے دعای مزمیرات ہیں اسمائی موصولہ ہیں اسمائی اشارہ ہیں اسمائی افعال ہیں اسمائی اسوات اور اسمائی ضروف اور اسمائی کنایات سے اور مرقب بینائی مرقب بینائی مرقب بینائی اچھا اب دیکھو بچے اسم کی اندر اسم کی اندر اسم کی اندر ٹھیک ہے نا اسم کی اندر کوئی بھی کیا نہیں ہے ان آٹھ قسموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے اسم کی اندر ٹھیک ہے نا ان آٹھ قسموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے اسم تو نا مزمیرات میں سے نا اسمائی موصولہ میں سے نا اسمائی اشارہ میں سے نا اسمائی افعال میں سے نا اسمائی اصوات میں سے نا اسمائی صورت میں سے نا اسمائی قنایات میں سے نا مرقب بینائی اس کا مطلب ہے یہ اسم موتا مکن کی سولہ کی اسموں میں سے ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسم موتا مکن کی سولہ کی اسموں میں سے آپ کے خیال میں یہ اسم کیا ہوگا اسم موتا مکن کی سولہ کی اسموں میں پرائیں تھی نا زور دیا تھا آپ لوگوں کو کہتا تھا کہ چھوٹیوں میں اجراغ کریں چھوٹیوں میں اجراغ کریں وہ یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے ہیں لیکچرز بھی پڑھیں گے اجراغ کے لیکچرز دیں مجھے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہ پڑھانی پڑھیں گی چیزیں جو دبارہ سے لیکن وہ آپ یوٹیوب سے سنے جا کے جامعہ شرکی چینل کی اوپر جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے اجراغ جو ہے تھوڑی سی چیزیں سن لیں صرف سٹارٹنگی صرف چند پانچ چھے دنوں کی بات ہے بس وہ آپ سن لیں گے نا جلی جلی یہ کہیں اس میں مطمقین کی سولہ قسموں میں سے کیا بنتا ہے اس میں مطمقین کی سولہ قسموں ایک مہنے کا جو میں آپ کو بکھاتا ہوں جو میں نے چارٹ بنایا ہوئے ہیں چارٹ جو بنا ہوئے ہیں کیونکہ نا عربی عبارت کو ٹھیک کرنے کا طریقہ جو ہے آپ کو میں نے اس دن بھی چیز میں نشال میں ایک ہاں بھی تھا کہ آپ کو وہ کو اربی عبارت ہی کرنے کا طریقہ جو ہے نا اچھا ابھی دیکھتے گا ستار جی پہ مفرد مونسری صحیح آئے گا مفرد مونسری صحیح آئے گا کیا نا یہ آگیا جنابی آجنگی سولہ قسموں میں آپ کو سرین کے سامنے آگئی ہیں نا ٹھیک ہے یہ اللہ ہو اللہ اور اللہ ہی تینوں حالتوں میں آجاتا ہے تو اب آپ کو کیا ہونا چاہتے ہیں حالت رفع میں زمہ اور یہ آگیا دیکھیں یہ مفرد مونسری صحیح ہے حالت رفع میں زمہ حتی نصر فتح حتی جر میں کسرا ہم اسمی کو پڑھ رہے ہیں چاہاں اللہ کو نہیں ہم اسم کی بات کر رہے ہیں ابھی تو ابھی ہم اسم کی بات کر رہے ہیں بھائی اسم کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مفرد مونسری صحیح ہے مفرد بھی ہے مفرد سے مراد یہ ہے تسلیح جمع نہیں ہے منصرف ہے اور کیونکہ غیر منصرف کے دو سبب نہیں پائے جاتے اور صحیح کیوں ہے نحبیوں کا صحیح کیا ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو نحبیوں کا صحیح کیا ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو سکتے ہیں نحبیوں کا صحیح کہتے ہیں بات سمجھ میں آئی ہے نحبیوں کا صحیح ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے نا کس کے اندر اسم کے اندر اسم کے لئے فعلت نہیں ہے یہ سے صحیح ہو گیا حالت رفع میں زمہ ہوگا تو نصر فتح جرمی کسر آگا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ بسمے کے اندر بسمے کے اندر آپ کے خیال میں بسمے کے اندر کیا ہے یہاں پہ آپ کے خیال میں کس حالت میں ہوگا بسمی یہ اسم کس حالت میں بسمی دیکھیں کس حالت میں آپ نے خیال نہیں ہے حالت جرمی ہوگا کیونکہ آہا حالت جری کے اندر ہے۔ کسرا بھی آئے ہوگا ہاتھ جدا میں کسرا آ گیا ہاتھ جرا میں کسرا آ گیا تو یہ بسمی ہو گیا جنابِ علی، یہ کی آگیا؟ بسمی آگیا، ٹھیک ہو گیا؟ جناب سمجھ رہی ہے اچھا جی، چلیں key آگے چلتے ہیں جو اگر آگے بھی کوئی آنا چاہے تب وہ بھی ہینڈ ریس کرسکتے ہیں ہینڈ ریس کر کے اچھا ہے جنابِ علی اب آتے ہیں جنابِ بسمی بسماللہی بسماللہی، اب بتائیں اب ہی بتائیں کہ یہ اللفظِ اللہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ لفظ اللہ لفظ اللہ بھئی سکتے ہیں کوئی اسی بات نہ ڈوكانہ نہیں کہنے تو نہیں یہ لفظ اللہ اور لفظ اللہ لفظ اللہ یہ اسم ہے اسم کیوں ہے اسم کی یارہ لامتہ میں سے کیا آ رہا ہے اسم کی یارہ لامتہ میں سے تو الکام داخل ہے اس پہ اور ایک یہ موصوف بھی بنے گا آپ کو اسم جانے کیلئے بتا رہو بنے گا موصوف بنے گا اس لئے کیا ہوا ایک تو اسمال اسلام آ گیا اس نے کہا گے موصوف بھی ہو گیا ٹھک ہو گیا اب جب یہ اسم ہے اب یہ بتائیں کہ یہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے یہ اس میں متمکن ہوگا کیوں اس میں متمکن کیوں ہوگا کیونکہ اس میں غیر متمکن کے اقسام میں سے نہیں ہے آرٹھ کے اسموں میں سے نہیں ہے اس میں غیر متمکن کے آرٹھ کے اسمیں کون طور پر آرٹھ کے اسموں میں سے نہیں ہے مزمیرات ہیں اسمہ مصولہ اسمہ اشارہ اسمہ افعال اسمہ اصوات اسمہ ضروف اسمہ کنایات اور مرقبہ بنائی ٹھیک ہوگئے جب یہ غیر متمکین کسموں میں سے نہیں ہے اس کا مطلب یہ اسمہ متمکین ہے جب یہ اسمکین ہے تو آپ کے خیال میں اسمہ متمکین کی سولہ قسمیں جو ان میں سے کیا بن رہا ہو رہا ہے یہ جو پہلی قسم تھی اسم موفرد منصرف صحیح موفرد منصرف صحیح ہے یہ کہا ہے موفرد منصرف اور صحیح ہے ہاتھ رفا میں ضرمہ ہے ہاتھ رفا میں قصر ہے تو بسم اللہ ہی آپ کے خیال میں کس حالت میں یہ بسم اللہ ہی کس حالت میں یہ جرمے ہیں مجرور اچھا مجرور ہے یہ تو مجرورات کی دو قسموں میں سے کیا بن رہا ہے یہ مجرورات کی دو قسموں میں سے یہ سمجھ نہیں آئی مجھے مطلب کون سی قسمیں ہیں مجرورات کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ اس سمجھتا ہے جس پہ حرف جرد داخل ہوتا اور ایک مضافون علیہ ہوتا ہے نا حرف جرد داخل ہو یہ مضافون نہیں مضافلیں تو نہیں ہو سکتا کیوں مضافلیں получ اللہ ہی مضافلیں نہیں ہو سکتا بسم اللہ ہی اللہ کے نام سے بسم اللہ ہی اللہ کے نام سے خلال صحیح کہہ رہا ہے مضافلیں مضافلیں لے اسم کی اضافت لفظ اللہ کی طرف ہوئی ہے مجرور با اضافت ہے مجرور با اضافت ہوگا ٹھیک ہوگا یہ بات کی ختم ہوگا لفظ اللہ کی اس میں صحیح اچھا جی الرحمن الرحمن اچھا جی چلیں جی الرحمن اسم میں فعل ہے ہر چاہ الرحمن اسم ہے اسم کیوں ہے کیونکہ اس میں جو اسم میں غیرم تمکین ہے اسم علیہ متمکین ہے یہ اسم متمکین ہے کیوں ہے اسم متمکین کیوں ہے کیونکہ اس میں غیرم تمکین علیہ متمکین آج 때문에 کچھ بھی نہیں ہے اسم غیرم تمکین کی آرٹ اسم میں سے نہیں ہے سولا قسموں میں سے آپ کے خیال میں یہ کیا ہوگا سولا قسموں میں سے یہ بھی مفرد مفرد صحیح نہیں ہوگا یہاں پہ مفرد مفرد صحیح بنا دیں گے ورنہ رحمان خالی جو ہے وہ نہیں ہوتا علی فلام کی وجہ سے اس لام کیا بنا دیں گے مفرد مفرد صحیح ہو جائے گا بسم اللہ الرحمنی آپ کے خیال میں کس حالت میں آتی ہے حالت نصبی میں توفیق میں نصبی میں جری میں تو یہ چونکہ بسم اللہ کے مضاف سے مضافلے بن رہے تو پھر یہ حالت جری میں ہی آئے گا یہ صفت بن رہے لفظ اللہ کی صفت بن رہے اس لئے یہ کیا ہوگا یہاں پہ بھی کیا ہوگا حالت جری حالت جری ہے حالت جری کے لئے آگے الرحمن اس صفت اول آگیا جی جی الرحیم جی صفت اول ہے الرحیم بھی بی بیسے یہ صفت ثانی ہے یہ بھی مفرد منصرف صحیح اور اس پہ علی فلام داخل ہو رہا اس لئے یہ اسم ہے یہ آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن یہ ابھی ہم نے کیا اس کو توڑ توڑ کے ہم نے بنایا ہے ابھی ہم نے صرف توڑ توڑ کے ہر ایک کو توڑ توڑ کے بنایا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کو جوڑا نہیں کہیں وہ بات سمجھ رہے ہو یہ ابھی ہم نے توڑا ہے اس کو اب ہم اس کو کرنا شروع کریں گے اس کو آپ اس میں جوڑنا شروع کریں گے تو ہم جوڑنا شروع کریں گے انشاءاللہ جو ہے یہ آپ جب سیکھ لیں گے تو اب آپ کی پوری جو پیچھے سال آپ جو کہتے ہیں نوستاجی کیسے ہوگا علم و نعب میں کہتا تھا کہ ہوگا اور خود بخود کیسے ہوگا میں کہتا تھا ہو جائے گا انشاءاللہ یہ آ رہا ہے اب آپ سنجھیں کہ آپ کی پوری علم و نعب اور علم و صرف دیتنی آپ پڑھتے ہیں یہاں پہ کیا ہونہی ہے اس کو ہمیں اپلائے کرنے کس سے گھتے ہیں موسیقی